یہ ریلائز کیا ہے کہ ہمارا آنفورچنلی سسٹم جو ہے ہمارا جو سارا نظام ہے پاکستان میں جو سارا جس کو ریڈ ٹیپ کہتے ہیں جو سارا جو گورنمنٹ جس کا کام ہونا چاہیے فسیلیٹیٹ کرنا پرائیوٹ سیکٹر کو وہ سارا نظام ڈی جنریٹ کر کے خراب ہوتے ہوتے ادھر پہنچ گیا ہے کہ وہ ایک رکاوٹ بن گیا ہے ڈیولپنٹ کے سامنے ہر قسم کی رکاوٹ وہ یعنی جدہ نہیں بھی ضرورت ہوتی ادھر بھی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کئی دفعہ ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے وہ اس کے اندر ایک ان بلٹ بن گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آسانی سے کسی کو کام نہیں کرنے دینا اور مجھے پوری طرح اندازہ کبھی بھی نہیں جب ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے جب گورنمنٹ سے باہر ہوتے ہیں تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا ہم بھی سوچتے تھے ہاں نظر آتی تھی کرپشن ہے ہر جگہ پیسے دو دو کام ہو جاتا ہے نہیں تو نہیں ہوتا وہ تو نظر آرہا تھا لیکن کیونکہ ہمارا فلیکشپ پروگرام تھا اور ہے اور انشاءاللہ پورا بھی ہوگا کہ ہم نے اس ملک میں عام آدمی کے لیے گھر بنانے ہیں افورڈبل ہاؤزنگ ہم نے جو پلان بنایا ہوا ہے کہ پچاس لاکھ گھر ہم نے بنانے ہیں پانچ سالوں میں جن میں سے وہ گھر ہوں گے جو کہ ایک عام آدمی جو تصور بھی نہیں کر سکتا اپنا گھر خریدنے کے لیے اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ گھر بنا سکے تو نیاب پاکستان ہاؤزنگ آتھارٹی ہم نے بنائی تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کس طرح کی رکاوٹیں ہیں سامنے ہر مرحلے کے اوپر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی ہم کہیں کہ چل کیوں نہیں رہا کیوں نہیں ہمارا پروجیکٹ آگے جا رہا تو پتہ چلتا تھا کہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی جسے وہ رک جاتا تھا تو پھر میں نے خود پورا یہ پچھلے تین چار مہینے کوئی رک کے دوران میں نے پوری طرح بیٹھ کے خود اس کو سپیر ہیڈ کیا اور تب مجھے پوری طرح اندازہ ہوا کہ ہم کس طرح کا ہمارا سسٹم کس طرح چوک کرتا ہے ڈیولپنٹ ڈیولپنٹ ہی نہیں ہونے دیتا کیا عام آتا تھا پیسہ اگر میرے پاس ہے تو میں سارے کام کروا سکتا ہوں رشوہ دیکھ لیکن اگر میں وہ جو اصل بیک بون ہوتی ہے اکانومی کی سمال اور میڈیوم انڈسٹری جو سب سے زیادہ ہیں روزگار دیتی ہے اس کے لیے تو اتنے مشکل انہوں نے سسٹمز بنا دیا کہ وہ بجارہ ایک عام آدمی جو کہ جہاں سمال اور میڈیوم سے شروع ہوتے ہیں بڑے بڑے انڈسٹریلس ٹائکونز انٹرپرنرز لیکن ان کے لیے اتنا مشکل سسٹم بنا ہوا ہے کیونکہ وہ چھوٹی مارجنز پر آپریٹ کرتے ہیں ظاہر ہے جو سمال اور میڈیوم انڈسٹری ہے تو اس کے لیے اتنا مشکل سسٹم بنا ہوا ہے کہ ان کا سارا انیشیٹیو ہی ختم کر دیتے ہیں کیا وجہ ہے کہ وہی پاکستانی جاتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوا ہے ہمارا لیبر کلاس جاتی ہے میں جب شروع میں جب انگلینڈ گیا پڑھنے کے لیے اور کھیلنے کے لیے تو میں نے دیکھا ہمارا عام مزدور جاتے تھے وہاں اور پھر میں نے ان کو ہر تھوڑے سالوں کے بعد دیکھا کہ وہ انہوں نے پہلے اپنی چھوٹی دکان بنائی پھر فیکٹری بنائی تو کیا وجہ ہے کہ وہ وہاں جا کے ایکسیل کر جاتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ یہاں وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا سسٹم اجازت دیتا ہے جو جو سارا ورڈ ہے امریکن ڈریم یہ امریکن ڈریم کیا ہے امریکن ڈریم یہ ہے کہ امریکہ میں جو بھی آپ ڈریم کریں آپ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا سسٹم الاؤ کرتا ہے آپ کو کرنے کے لیے ان کا سسٹم ریوارڈ کرتا ہے آپ میند کریں آپ کو پھل ملتا ہے اس کا یہاں بدقسمتی سے ہمارا سسٹم آہستہ آہستہ ادھر پہنچ گیا گیا یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے تو میں نے یہ کنسٹرکشن کے اندر خاص طور پر دیکھا اور پھر میں آپ پورا ہیڈ کر رہا ہوں یہ جو ہماری اب جو ہم ہاؤزنگ یہ جو ہمارا لانچ ہو گیا ہے اور پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کے انسینٹیوز دیئے گئے ہیں ہاؤزنگ کے اندر کیونکہ ہم نے رکاوٹیں ختم کی ہر جگہ ایف بی آر کے اندر کوئی رکاوٹ تھی کوئی ایک جو ہٹاتے تھے دوسری آ جاتی تھی کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی تھی جو کہ ایک عام آدمی کے لیے اس انڈسٹری کے اندر کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں آگے جانا اس کو اس کو روکتی تھی تو یہ ہمارا اس گورنمنٹ کی سب سے بڑی کوششیں ہوگی کہ ہم موقع دیں اپنی اپنے پرائیوٹ انٹرپرائز کو اپنے بزنسز کو اپنی اپنے انڈسٹریلس کو کہ وہ پوری طرح اس سسٹم کے اندر اوپر آ سکیں محنت کریں اوپر آ سکیں ان کو گورنمنٹ کا کام ہے فسیلیٹیٹ کرنا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم آہستہ آہستہ آپ کی رکاوٹیں دور کریں گے اس کی وجہ سے آہستہ کیونکہ ایک دن میں تو گورنمنٹ کے سسٹمز گورنمنٹ کے ادارے ایک دن میں تو ریفارم نہیں ہوتے لیکن ان کی ریفارمیشن شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے ریزالٹس آپ کے لیے آسانی ہم پیدا کریں گے جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے جو اس فریز ایز آف ڈوئنگ بزنس انشاءاللہ آپ کے لیے ہم آسانیہ پیدا کرتے رہیں گے مسلسل لیکن یہ ایک بڑی بیٹل ہے ایک سسٹم کے کیس جو کہ بدقسمتی سے سسٹم وہ بن گیا ہے کہ کسی طرح سلو دو ڈاون کرو اور پیسے بنائیں اس سسٹم میں یہ جو یہ جو قائد اعظم بزنس پاک ہے یہ بڑی زبردست اپرچونٹی ہے اس وقت پاکستان کو بہت چائنیز کمپنیز ری لوکیٹ کرنا چاہتی ہیں میں جب چائنہ گیا تین دفعہ گیا تینوں دفعہ جو چائنیز بزنسز بڑی بڑی کمپنیز سے جو میٹنگز ہوئی ان سب نے انٹریسٹ شو کیا پاکستان آنے میں لیکن ان سب نے یہ بھی کہا کہ آپ کے ملک میں جو پروسیجرز ہیں وہ ان کو آپ کو سان کرنا پڑے گا اور ہم نے پھر کمپیر کیا کہ جو دنیا میں باقی پروسیجرز جو ویٹ نیم میں ہیں ایون بنگلہ دیش میں وہ جو ہے ان کے پروسیجرز ہمارے سے بہت بہتر ہو چکے ہیں وہ زیادہ ہے تو اس لیے وہ کمپنیز وہاں جا رہی ہیں تو ہم نے اب یہ یہ جو آپ نے جب قائد عظم بزنس پارک کے اندر جب آپ نے وان ونڈو آپریشن کیا تو یہ وہ باہر کی کمپنیز دیکھ رہی ہیں اس طرح کی زونز جدر کہ وہ انویسٹ کر سکیں تو میں پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں آپ کو میں سمجھتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ زبردست آپ کا انیشیٹیو ہے اور یہ ریسٹ شورٹ کہ ہماری ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ہر جگہ آپ کی مدد کرے گی اس کو کامیاب کرنے کے لیے تینکیو جی وزیراعظم عمران خان قائد عظم بزنس پاکستان کے بنات کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے وزیراعظم نے کہا کہ سنتی ترقی کے بغیر کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا اور پاکستان میں اس قدر پوٹینشل موجود ہے ساٹھ کی دہائی میں پاکستان جس تیزی سے ترقی کر رہا تھا تو یہ سوچا جا رہا تھا کہ پاکستان خطے کے اندر لیڈ کرے گا تاہم کچھ پالیسیز کے وجہ سے اور آنے والی حکومتوں کے وجہ سے پاکستان آہستہ آہستہ اپنی تنزلی کے جانب جاتا رہا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پنجاب حکومت کو بھی اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ وفاق کی سطح پر جو بھی مدد درکار ہوگی پنجاب حکومت کی مدد کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ غریب افراد کو سستے گھروں کے فاہمی کے لیے نیا منصوبہ جو ہے وہ بھی شروع کیا گیا پاکستان ٹیلی